ایک یہاں پہ میں چیز بتاتا چلوں گردو کا علاج جس کے گردے خراب ہوتے ہیں اور جناب علی گردو کی تکلیف ہوتی ہے اور یہ خود میرا خود کا یہ مجرب بھی ہے جب مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی تو میں نے یہ خود ازمایا تھا اس کو کہ بارش کا پانی اس کو اللہ رب العزت نے عظیم کہا ہے اور اسی بارش کے پانی سے مجھے نسخہ یاد آگئے چلو وہ بھی آپ کو بتاتا چلو گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے یہ کمال نسخہ ہے بارش کا پانی ہو اس کو بھی جمع کیا جائے ایک گلاس ہو جائے آدھا گلاس ہو جتنا بھی ہو اور خالص دیسی دودھ ہو اور خالص چھوٹی مکھی کا شہد ہو ان تین چیزوں کو مقدار کے مطابق جمع کیا جائے جیسے بارش کا پانی اگر دو چمچ ہے تو دو چمچ ہی شاید ہونا چاہیے دو چمچ ہی دودھ ہونا چاہیے بارش کا پانی اگر تین چمچ ہے تو دو چمچ ہی دودھ اور تین چمچ ہی شاید ہونا چاہیے اگر دو چمچ سے زیادہ ہے آدھا گلاس بارش کے پانی کا ہے تو پھر آدھا گلاس دودھ کا ہونا چاہیے اور تین چمچ یا چار چمچ کم از کم جناب علی شاید کیا ہونے چاہیے تاکہ وہ میٹھا اور زیادہ میٹھا نہ بن جائے اگر میٹھے بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان تین چیزوں کو کوئی آدمی یہ ملا کر ایک مرتبہ پی لے ہمیشہ کے لئے گردے صاف اور گردوں کی کبھی تکلیف بھی نہیں ہوگی یا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب مفسرین کرام نے تفسیریں کی ہیں تو کئی تفسیروں میں اس نسخہ کو بھی لکھا ہے تو مولا کریم نے قرآن کریم میں اس کو بھی بیان فرما دیا